پاکستان ڈیسیبل کرکٹ ٹیم پاکستان فاؤنڈر میمبر ہے اور اب کئی ممالک اس جانب جا رہے ہیں انگلینڈ اور پاکستان کے درمیان سیریز دو ہزار بارہ میں ہوئی تھی اور اب آئندہ سال بھی ہونے جا رہی ہے اس وقت یہاں پر ہمیں جوائن کیا ہے امیر احمد صاحب نے جو لیفٹ آم لیگ سپنر ہیں پاکستان ڈیسیبل کرکٹ ٹیم کے انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے محمد کلام صاحب کی جگہ پر جبکہ امیر الدین انصاری جو اعزازی سیکیٹری ہیں پاکستان ڈیسیبل کرکٹ ایسوسییشن کے اور محمد نظام صاحب جوائن سیکیٹری اور مینجر پاکستان ڈیسیبل کرکٹ ٹیم آلریڈی یہاں پر موجود ہیں آغاز آپی سے کریں گے جناب امیر احمد صاحب سنیں بڑے کالیفائیڈ آدمی ہیں ماسٹرز بھی کیا ہوا ہے آپ نے میں نے ایم ای اکنامکس کیا ہوا ہے کہاں سے کیا میں نے یونیورسٹی آف سنجام شروع اچھا آپ کو پروبلم کیا ہے کس طریقے سے ہوئی تھی تھوڑا سا اپنے بارے میں بتائیں پھر کس طرح آنا ہوا کیونکہ ایک بات تو مجھے پتا ہے یہ بڑی امپورٹنٹ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں امیر احمد کی کہ امیر احمد کا باقی تو یہ بتائیں گے تیرہ چودہ سال کی عمر میں کیا ایکسیونڈ ہوا تھا لیکن اس سے پہلے یہ رائٹ آم آف سپنر تھے لیکن چونکہ ان کا ہاتھ خراب ہو گیا جس کے بعد جو ہے وہ یہ لیفٹ آم سپنر بن گیا اتنی خدادات صلائیتیں کہ ان کا جو پروپر ہینڈ رائٹ تھا وہ لیفٹ بن گیا اتنی مہنت انہوں نے کی اب پہلے اپنا ہاتھ دکھائیں تاکہ ہمارے لوگ کو پتا چلے آپ کا حوصلہ دکھائی دیکھے کس حوصلے کے ساتھ آپ نے کام کیا یہ دیکھیں ان کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا رائٹ آم تھے یہ پیٹ کا گوشت ہے سر اچھا پیٹ کا گوشت لگایا گیا یہاں پہ تو آپ تھوڑا سا اپنے بارے میں بتائیں رائٹ آم تھے تھوڑی سی جو آپ ابھی بریک میں ہمیں بتا رہے تھے جی شروع میں یہ تھا کہ میں جب پیدا ہوا تو نارمل پیدا ہوا تھا میری لائف بالکل نارمل لائف تھی لیکن اچانک میں بارہ تیرہ سال کے عمر میں گر گیا کہاں بھائی کے ساتھ کھیلتے ہوئے گر گیا تھا تو جیسے ہی گرہ تو میرے ہاتھ یہ سے گئے تو تو یہاں سے تھوڑا صرف یہ چیز یہاں پہ ہو گیا اور یہاں سے تھوڑا ٹوٹ گیا تھا تو آج کل ہم لوگ تھوڑا ماحول اس طرح تھا کہ جو ہمیں رشتے دار تھے تو گاؤں تھا وہاں پہ رہتے تھے تو ڈاکٹر کے پاس نہیں لے کے گئے ہم لوگ ایسے لے کے گئے جو کمبار ہوتے باندھتے ہاتھ کو تو اس نے ہاتھ کو باندھیا گرمیوں کا جن تھے ہاں تو یہاں سے یہ پورا گوشت نکل گیا تو ہڈیاں ظاہر ہو رہی تھی اور خراب ہو گیا تھا جب ہاسپٹل میں گئے تو ڈاکٹر یہاں سے کٹ رہا تھا لیکن اب میری امی نے نہیں مانا اس نے بلا کہ میں کٹو ہوں گی نہیں کیسا بھی ہو لیکن ہاتھ ہونا چاہیے پھر ڈاکٹر نے ایسا کیا کہ پیٹ کا گوشت نکالا یہ ہاتھ یہاں پہ رکھا اس کے اوپر رکھ دیا چھے مہنے تک اسے ہی تھا اس کے بعد یہ کٹ دیا اور گوشت گوشتیں مل گیا تھا کس طرح کر لیا کیونکہ اگر میرا رائٹ ہینڈ کام کرتا ہے تو لیفٹ ہینڈ اتنا سٹرانگ نہیں ہے دونوں ہاتھوں کا کام کس طرح لے لیا بھائی مجبوری میں انسان ہر چیز سیکھ جاتا ہے مسئلہ یہ تھا کہ ابھی مجھے پتا ہے میرا رائٹ ہینڈ تو نہیں ہے تو ابھی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں چپ کر کے بیٹ جاؤں یا اپنی لائف ختم کر دوں یا سوچنا چھوڑ دوں کیونکہ ہر انسان کے دل میں خواب ہوتے ہیں چاہے وہ اوکے صاحب یہ ہو چاہے وہ نارمل ہو یا ڈسیبل ہو ہم آج کل کے دور میں یہ ہے کہ ڈسیبل ہو جو ہے وہ بوری نظر سے دیکھا جاتا ہے بوری نظر سے میرا مطلب یہ ہے کہ ان کو کم سمجھا جاتا ہے کسی بھی فیلڈ میں میں صرف کرکٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں کسی بھی فیلڈ میں کم سمجھا جاتا ہے اور نارمل کو زیادہ احمد دی جاتی ہے جب میں بچ میں میں کھیلتا تھا تو مجھے تب کھلایا جاتا تھا کہ وہ ٹیپ بال تب کھلا جاتا جب کوئی پلیئر نہیں ہوتا تھا اور وہاں پہ کوئی تھرڈ مینٹ کھڑا ہونے کے لیے راضی نہیں ہوتا تھا ہم تو مجبوراً مجھے وہاں کھڑا کیا جاتا تھا اور مجھے جب میج ختم ہوتا تھا تو آخر میں دو تین گندے کھلاتے تھے وہ دن یاد آتے ہیں تو کیسا لگتے ہیں بلکل سر آنکھوں سے آنسو نکلاتے ہیں ابھی بھی ایسا ہی میں سبزور ہے لیکن سر بس اللہ کے پاس دیر ہے اندھیر نہیں ہے تو پھر سر پھر بھی ایک دل میں جو شوق ہوتا ہے گھر والے بھی منع کرتے تھے ان کو پتا ہے کہ کوئی فیچر نہیں ہے اور ہمارے خاندان میں کوئی ایسا بندہ بھی نہیں ہے کہ جس نے کرکٹ کھیلی ہو ہم آگے بھائی ہیں وہ بھی کلب لیول تک کھیلتے ہیں اس کی وجہ سے میں نے پانچ چھے مرتبہ مار بھی کھائی گھر میں گھر سے نکلنا بھی کافی دن بند ہو گیا تھا لیکن ڈے بائے ڈے پڑھائی بھی میں ٹھیک ہے اس وقت ٹیلی فون لائن پر ہمیں جوائن کی ہے پاکستان ڈیسیبل کرکٹ ٹیم کی جانب سے جو وائٹ سینچری سکور کی ہے پاکستان ڈیسیبل کرکٹ ٹیم کے وائس کیپٹن میجر ریٹائر حسنین عالم صاحب اس وقت ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہے اسلام علیکم حسنین عالم صاحب جی ورحمت اسلام حسنین عالم صاحب میں تو آپ کی بیٹنگ کا فین ہوں ازور علیشہ سیڈی ایم پہ میں نے نائنٹی فور رنز آپ کے دیکھے تھے ہمت اگر ہو تو پھر میرا خیال ہے کوئی معذوری نہیں رہتی کیا خیال ہے یہ بہت کو صحیح بات ہے ایک بڑی سیبس سہیں گے تو اگر آپ کا ایٹیٹوٹ صحیح ہے اور آپ لائن پر کوئی شخصیف کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو روپ کوئی نہیں سکتا یہ پلیٹ فارم کس طرح لگا پاکستان آرمی میں آپ نے اتنا وقت گزارا پھر آپ پاکستان ڈسیبل کرکٹ ٹیم کا حصہ بن گئے آپ یہ جو ایک سفر شروع ہوئے پاکستان ڈسیبل کرکٹ ٹیم کا یہ ہمارے ملک کے لیے ہمارے معاشرے کے لیے کترہ امپورٹنٹ ہے جی میں سب سے پہلے تو یہاں شکریہ عطا کرنا چاہوں گا پاکستان ڈسیبل کرکٹ ایسوسیشن کا اسپیشلی میرزین انساری نظام یہاں بیٹھنے بھی ہوئے ہیں جس طرح انہوں نے دن رات ایک کر کے کام کیا ہے پلیئرز کو کٹھا کیا ہے اور جو میرے کو سلیکشن کرتے ہیں اور جو پلیٹ فورم انہوں نے دیا یہ بہت ہی بڑی بات ہے اور میرا شہر ہے کہ گورنمنٹ کو اس میں آگے آنا چاہیے جس طرح ٹیلنٹ پاکستان کے اندر ہے ایک سپورٹس کامپلیکس کا ان کو سوچنا چاہیے ڈسیبل لوگوں کے لیے جو صرف ٹرکٹ کے لیے نہ ہو باقی بھی سپورٹس کے لیے ہو جس طرح پیرولمپکس کی جو ایونٹ ہوتے ہیں وہ بھی وہاں آرگنائز ہو اور اپورچنیٹی صرف ملنی چاہیے ڈسیبل لوگوں کو ڈسیبل تو میں کہتا ہوں نہیں سپیشل لوگ ان کو میں کہتا ہوں ان کو ایک اپورچنیٹی ملنی چاہیے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ یہ ہر فیلڈ میں پاکستان کا نام روشن کہہ سکتے ہیں اور لوگوں کو آگے آنا چاہیے سپونسرز کو آگے آنا چاہیے اور ان کو فیسلیٹیٹ کرنا چاہیے اور اپورچنیٹی دینی چاہیے ہسنین علم صاحب پاکستان آرمی سے آپ آبستہ تھے میں نے دیکھا ہر میچ میں آپ پہنچ جائے کرتے تھے تو چھٹی مل جاتی تھی حرام سے ڈسیبل کا میچ کلنے جا رہو ہوں کہتے ہیں ہاں چلے جائے کھیلنے کیونکہ اتنا زیادہ ریکنائز نہیں تھی ہماری ڈسیبل کر کے نہیں چھٹی تھی حرام سے نہیں ملتی تھی آپ نے سٹرکل کرتی تھی ان لوگوں کے ساتھ انجوائے کرتے ہیں بھرپور بہت مزا آتا ہے میں ریگولر کرکٹ بھی کھیلتا ہوں نارمل پیرز کے ساتھ بھی کھیلتا ہوں لیکن جو میں ڈسیبل کرکٹ میں انجوائی کرتا ہوں وہ شاید میں اس طرح انجوائی نہیں کرتا ہوں تینکیو وری مچ حسنین علم صاحب آپ سے بہت ساری باتیں کرنی تھی لیکن چونکہ اب پروڑیم ختم کرنے کا ٹائم ہو رہے کبھی آپ کو مدو کریں گے اور آپ سے ایکسکلوسیف چیٹ کریں گے بہت شکریہ عوام کے شوق آپ حصہ بنے آپ کے بھائی سے بھی بات کر لیتا ہوں امیر احمد کے بھائی مشتاق احمد صاحب اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہے اسلام علیکم مشتاق احمد صاحب علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ مشتاق احمد صاحب آپ کے بھائی نے جو سفر تیہ کیا ہے مشکلات کے باوجود اپنے حوصلے سے اپنے عظم سے کتنا فخر محسوس ہوتا ہے جتنی بھی تاریف کی جائے کم ہے یہ کہ امیر احمد ماشاءاللہ یعنی کہ ایک یعنی کہ مدد پس کے علاوہ یعنی کہ ہمارا گھر میں بھی سب کا لڑنا ہے چاہتا ہے یہ جب بھی کر کر کرنے کے لیے جاتا تھا یہ اس کو غر والے منع کرتے تھے کہ دوسرے ہاتھ میں چھوٹ وغیرہ لگ جائے اس نے پھر بھی عمد کیا بہت عمد کیا آج ہم اس کو دیکھ رہے ہیں ٹی وی لائن پر دیکھ رہے ہیں ہمیں بہت خوش ہوتی ہے بہت فخر محسوس کرتے ہیں آپ لوگ کا بڑا پن ہے کہ آپ لوگ ایسے لوگوں کو یعنی کہ اتنی ترجیح دیتے ہیں ادھا کرتے ہیں آپ ارے نہیں بھئی بڑا پن کی کیا بات کر رہے ہیں فخر محسوس کر رہے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے اور ان بچوں کو بھی بیغام جا رہے ہیں امیر احمد صاحب جن کے ساتھ بچپن میں کھیلا کرتے تھے اور وہ ان کو کھیلنے کا موقع نہیں دیتے تھے تھرڈ میں ان پر فیلڈنگ کرائے کرتے تھے آج وہ دبائی جا کے پاکستان کو رپریزنٹ کرتے ہیں شاید ان میں سے کوئی بھی اوپر نہیں آیا ہوگا تو پھر سب کی ریسپیکٹ کرنی چاہیے سب کا خیال رکھنا چاہیے معذوری کسی کی مجبوری نہیں ہوتی معذوری میں اگر حوصلہ ہے تو پھر کوئی پرابلم بھی نہیں ہے تینکیو بری مچ مشتاق صاحب ہم سے بات کرنے کا بہت شکریہ کیونکہ ختم ہو رہا ہے آپ سے اور بہت ساری باتیں کرتے ہیں امیر انساری صاحب ڈسیبل کرکیٹرز کی منجمنٹ آپ ہیں ان کو منج آپ کرتے ہیں آپ کی جانب سے ہمارے حکمرانوں کو ہمارے عرباب اختیار کو کوئی پیغام کیا کچھ آپ کمی محسوس کرتے ہیں کہ ہاں یہ کچھ ہونا چاہیے ہم جو محنت کر رہے ہیں اس میں اور ہم دل لگی سے کام کریں گے اور ہماری محنتیں اور مزید بڑھ جائی گی اس میں سیدھی سے بات یہ ہے جیسے ابھی آپ نے پورا پروگرام کیا دو گھنٹے سے پروگرام چل رہا ہے یہ پیغام ادھر دیں گے دو ہزار بارہ فروری ہم نے انٹرنیٹر سیریز کھیلی اور اس کے بعد سے آج تقریباً دو سال ہونے گئے ہیں اور ڈیٹھ سال کے بعد یہ لگ رہا ہے کہ ہم نے ابھی ایک ہفتے پہلے کھیل کے آئے ہیں میں جیو سوبر کا اور آپ لوگوں کا تمام مشکور ہوں مگر میں چاہتا ہوں کہ ناصر ویڈیسیبل لیکنی چھے سو سات سو پلیئر ہمارے پر موجود ہیں ان کی ریگروری ایکٹیوٹیوں چاہیے گورنمنٹ آف پاکستان یا جو بھی سپانسر ہے وہ آئیں دیکھیں کہ اگر ہمارا کام صحیح ہے تو بچوں کو پرموٹ کر رہے ہیں انہوں نے کوئی معمولی کام نہیں کیا پاکستان کا ترانہ دوسرے ملوم بھی جانا اور جیسے ہمارے پریزنٹ ہیں سلیم کریم صاحب جنہوں نے اس آئیڈیا کو پرموٹ کیا اس کو سپانسر بھی کیا ان کے فرینڈز ہیں وہ اس کو سپانسر کرتے ہیں اس کو آپ کو نصیب میں سنکے بڑی خوشی ہو گئی کہ آئی سی سینچلین ایوارڈ ملے تھا پچاس پاکستانیوں کو تو پاکستان کریٹر بورٹ کے ذریعے ان کو بھی سینچلین ایوارڈ سے نماز ہے کہ سلیم کریم صاحب کو پرائیوٹ سیکٹرٹ سے بھی لوگ بڑا انگریش کرتے ہیں سلیم کریم صاحب کے ایفرٹ ہم نے خود دیکھے جو ان کے ایفرٹ تھے وہ ہم دیکھتے رہے کیونکہ جب آپ انگلینڈ سے آئے تھے تو ایک ہی استقبالیاں ہوا تھا وہ انہوں نے دیا تھا کسی سرکاری سطح سے آپ کو نہیں دیا گیا تھا نہ پاکستان کریٹر بورٹ یا دیگر ذرائع سے آپ کو ملاتا یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا مگر یہ ہے کہ جیسے میں نے بتایا نا کہ کافی لوگوں کو اس میں مدب ہوا مگر جیسے ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ جیسے ایک ٹیم کھیل رہی ہے اور کھیل کے آتی ہے تو تھوڑا سا رہتا ہے مگر چونکہ ڈیسیبل کرکیٹرز کو بہت ساری جگہوں پر وہ حق نہیں ملا جو ملنا چاہیے تھا آخر میں میں آپ پر ایک تھوڑی سی اور بات کر دوں بیسے ہماری دوبائی کی سیریز ہوئی تھی اس کے سپانسر آباد کے محسن شیخانی صاحب تھے دوبارہ آج کے وہ چیئرمن من گئے ہیں آباد کے اور انشاءاللہ ہمیں امید کرتے ہیں کہ وہ اور ان کی ٹیم جو ہے پوری وہ پاکستان ڈیسیبل کری ریزشن کو سپانسر بھی کرے گی ہمیں لوک آفٹر بھی کرتے ہیں اچھا بہت محبت کرنے والے نیک انسان انشاءاللہ بلکل کرے گی نظام صاحب کو یہ ایک پیغام آپ کی جانب سے مختصر تھا پیغام یہی ہے کہ جو کام ہم نے جہاں تک لے گی گئے ہیں اس کو آگے لے جانے کے لیے جس طرح آمید بھائی نے کہا کہ اس پانسرز کو چاہیے وہ آ گیا ہیں اور یقینی طور پر یہ ہمارے مطلب ایک قوز ہے جس کے لیے ہم کام کر رہے ہیں اور اس میں پاکستان کا پرچن بلند ہونا ہے تو میں درخواست کروں گا جس طرح نیشنل بینک ہمارا ساتھ دیتا ہے کہ قبال قاسم صاحب کا شکریہ آزا کروں گا ان کی پوری ٹیم کا شکریہ آزا کروں گا اور آباس موشن شخانی صاحب جن کا شکریہ آزا کروں گا ان کے لوگوں کو چاہیے کہ وہ آگے بڑھیں اور دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کس طرح ہمیں سپورٹ کر سکتے تو یہ میسیج ہے امیر احمد شادی کر لی میں ابھی تک نہیں کی کب کر رہے ہو دیکھ لیں کوئی لڑکی مل جائے ابھی تک نہیں ملی پاکستان ٹیم کا کلر آگیا اب تو ادھر فلال تبیض مل جائے ویسے تو بہت سارے آئی ہیں چلیں پھر پیغام دے دیں سب کو میرا پیغام یہ ہے قوم کے حکمرانوں کے لیے کہ جس طرح ان کو کم از کم ڈسیبل کرکٹ سے سیکھنا چاہیے ڈسیبل کرکٹ اسوزیشن ہمیں صرف کرکٹ نہیں کھلاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمیں احساس دلاتی ہے کہ ہم لوگ جو ہے کچھ کر سکتے ہیں ہم لوگ اس دنیا میں فضول نہیں آئے ہوئے ہیں ہم لوگ کچھ کر سکتے ہیں اگر ہمارے حکمران ہمارے قوم کے بارے میں اس طرح سوچے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے روز کہیں سے کہاں تک پہنچ جائے گا بہت کچھ ٹھیک ہے تینکیو وری مچ امیر الدین انساری صاحب تینکیو وری مچ امیر احمد صاحب آپ کا تو بہت بہت شکریہ اور تمام کرکٹرز کا بہت بہت شکریہ تینکیو وری مچ محمد نظام صاحب آپ عوام کی شو بولیں کیا باتیں کہہ سا بنیں معذوری مجبوری نہیں ہے یہ تو بات ہے یہ ان لوگوں کی گفتگو سے اندازہ کر لیا ہوگا اور جو لوگ بھی اپنی معذوری کو مجبوری سمجھتے ہیں تو پھر وہ اپنے حوصلے کو کم کر رہے ہوتے ہیں وہ اپنے عظم کو کم کر رہے ہوتے ہیں اللہ پاک نے بہت ساری صلاحیتیں دیں امیر احمد یہاں پر بیٹھے ہوئے آپ ذرا ایک چیز کو سوچیں رائٹ ہینڈ جو آپ کا افیکٹیو ہینڈ ہے اگر وہ خراب ہو جائے جو آپ کا نیشنل ہینڈ ہے اس کے بعد اگر آپ لیفٹ ہینڈ سے بالنگ کرنا شروع کر دیں تو یہ صلاحیت خدا دیتا ہے لیکن ہمیں صرف حوصلہ درکار ہوتا ہے راو جاوید صاحب محمد کلام صاحب امیر احمد صاحب فرحان صحیح صاحب آپ عوام کے شو بولے کیا باتیں کا ایسا میں نے آج ورلڈ ڈیسیبل ڈے آپ کے ساتھ منائے اور ہم نے بہت انجوائی کیا اور آپ سے بہت کچھ سیکھا آپ کے حوصلے سے آپ کے عظم سے ہم نے بہت سارے سبق بھی لیے مجھ سمید کیونکہ میں آپ سب لوگوں کا ساتھی محضبان ہوں مجھے یقین ہے کہ آپ لوگوں نے بھی ان لوگوں سے بہت سارے سبق لیے ہوں گے یہاں آپ کا محضبان نسیم راشبوت اپنی پوری پروڈکشن ٹیم کے ساتھ چاہتا ہے اجازہ زندگی رہی تو پھر کل رات کو دس بجے آپ سے پھر ملاقات ہوگی تل دین اللہ نکمان موسیقی